بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ سب کے ساتھ جو ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں ہے ملائی چکن تکہ ملائی چکن تکہ یہاں پہ میرے پاس چکن ہے 750 گرامز اس کے میں نے کچھ سائز کی کیوز میں کٹ کر لی اتنے سے سکوئر بنا لی آپ اپنی چوئیس کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں اب اس کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں 2 دیبل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ اور 1 دیبل سپون گرین چیلی کا پیسٹ جائے گا 1 ٹی سپون پیسا دھنیا 1 ٹی سپون پیسا زیرا جائے گا 1 ٹی سپون کے قریب نمک اٹھ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کسی کالی میرچ 1 ٹی سپون سفید بیرچ اب اس پوائنٹ پہ خوشک میتھی اٹھ کروں گی 2 ٹیبل سپون اب ان سب کو اچھے سے ملا لیں گے اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون لیمن جوز 1.5 ٹی سپون بھنا ہوا بیسن اٹھ کریں گے 4 ٹیبل سپون کے قریب 1 ٹی سپون کلر اٹھ کر دوں گے اب ان سب کو فائنلی اچھے سے مکس دے دوں گی اگر آپ بیف یا مٹن میں یہ بنائیں گے تو پھر آپ کو میٹ اینڈ ڈرائزر اور نمک کے ساتھ اس کو 3 ٹو 4 آرز کا ریچ دیرنا پڑے گا آپ کو اس کو half an hour کا ریچ دوں گی اور ریفریج ریٹ کروں گے کیونکہ آج کال کا ویدر ایسا ہے ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ نہیں چھوڑ سکتے تو چلی آپ سے ملتے ہیں half an hour کے بعد half an hour کا ہم نے ریچ دیا ہے چکن کو اس کو اپن کر رہے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس وڈن سکیورز ہیں ان کو میں نے تھنڈے پانے میں کافی دیر بھی گوئے رکھا ہے اس سے یوگا کے فرائنگ کے دوران یہ جلیں گے نہیں تو ہم ایک لیتے ہیں سکیورز اور ان چکن کے پیشز کو اس میں پھروڑ دیں بہت گراؤڈ بھی نہیں کرنا اور بہت گیاب بھی نہیں رکھنا چار سے پانچ پیشز ایک سکیور پہ ہم پھروڑ دیں گے اس طرح سے اس طرح سے میں باقی بھی بناتی جاؤں گی اور اسے سائٹ پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اور اس کو پھروڑ دیں گے اسے ہی میں سارے پیشز کو پھروڑ دیں گے آپ کو پھروڑ دیں گے اور اس کو پھروڑ دیں گے اور اس کو بھی ہم جیسے ہی میرے پاس تھوڑا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے دکھتے ہوئے دو بار میں دکھتے ہوئے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سب ہی سکیورز میں چکن کے پیسز کو رو لیے اب اس کی فرائن کی طرف چلتے ہیں یہاں پری ہیڈڈ میں میں اوائل ایڈ کروں گی شیلو فرائے کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہم آئے کتنا ضرورت پڑتا ہے ابھی کے لئے اتنا کافی ہے ابھی ہم اس میں ہمیں سکیورز رکھیں گے چار سے پانچ کو ہم ایک بار میں فرائے کر سکتے ہیں ابھی فلم میڈیم ہی ہے میڈیم فلم پہ اس کو تین سے چار منٹ کے لئے کوپ کروں گی پھر سائیڈ فلپ کر کے انڈ پہ کور کر کے کوپ کریں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائیڈ کو فلپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے یہ دیکھئے اب اس سائیڈ سے اس کو کوپ کر لیں گے یہ بودن سکیورز ہم نے تھنڈے پانی میں اسی لئے ڈپ کر کے رکھتے ہیں اس پانچ پہ آپ دیکھیں کہ جل نہیں رہا ہوں گی اب اس سائیڈ سے ہم اس کو تین منٹ کے لئے کوپ کریں گے اب میں اس کو اس سائیڈ سے بھی کوپ کر لوں گی اسی رکھے اسی طرح سے بھی تاکہ ہر سائیڈ سے کوک ہو جائیں چلی اب اس کو کور کر کے ٹین منٹ کے لئے کوپ کر لیں گے چکن پچیز کو بھی فرائی کر لیں گے سیم پروسز شیلو فرائی کریں گے آپ چاہیں تو اس کو غریل پین میں بنا سکتے ہیں برگ میں اس کی لئے کو ایک سٹ اپ رکھے آپ وہ دیکھئے گا دیکھیں گا میں اس کو گرل کا افیک بھی دے دوں گے یہاں ایک بڑے پین میں میں زیادہ سا کسیز ایڈ کر سکتی ہوں یہ سب چل گئے اس میں اور یہ لازٹ والی بھی چل گئے لٹ کو اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھئے ایسا لگ رہے آپ کو ہم اس کو نکالتے ہیں سٹینر میں دیکھئے کتنا اچھا کلر آ چکا ابھی بھی یہ 90% تک اوک کیا ہے ایسے ہی باقی کے بھی نکال لیں گے ہم اس کی چٹنی پریپیر کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے گرین چیلی اور گرین کرینڈر کا پیسٹ بنایا ہوا یہ ایڈ کر دوں گی ایک بھول میں یہاں پہ میرے پاس دہی ہے چار ٹیبلی سپون یہ جائے گا اس میں اس کو اچھے سے ملا لیں گے ہمیں تھوڑا سا لیمن جوس اٹ کر دیں گے اچھے سے فلیور کے لیے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو سکیوزنگ باٹل میں ٹرانسفر کر لیں گے ہم نے فرائی کر لیا 90% چکن ہماری اب یہاں پہ میں نے رہی ہوئے گرین اس طرح سے اب یہ ہم سکیوز اٹھا کے اس پہ رکھیں گے جتنے ایک بہر میں آ سکتے ہیں 5 منٹ کر دیں اس کو ان پلوز کریں گے پریس کرتے ہوئے یہاں پہ میں نے تبے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں یہ گریل اس پہ رکھوں گی تبہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس کی بہت سائیڈ پہ evenly جو ہے ہیٹ ملے گی اور evenly کوک ہو جائیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے میں اس کو اس سائیڈ سے رکھوں گی then میں فلپ کروں گی یہ رکھیں اب میں اس کو فلپ کر لوں گی اور اس سائیڈ سے اسے کوک کر لوں گی چار سے پانچ سیکنڈ اس سائیڈ سے بھی کییں اب ہم اس کو دھوہ ساڈ ڈسچنٹ رکھ کے اس طرح سے ہیٹ دیں گے اب ڈیریکٹ اگر میں فلیم سے دیتی تو یہ ایک سائیڈ سے جل بھی سکتا تھا evenly کوک نہیں ہوتا اور کلر بھی اچھا نہیں آتا اس طرح دیکھیں دونوں سائیڈ سے evenly کوک ہو رہا ہے بس دو سے تین سیکنڈ اس کو سویل کروں گے نکال لوں گی and then سیکنڈ ویچ کو اسی طرح سموک دے دوں گی ایک سے دو سیکنڈ کا میں نے ریچ دیا اس کو ہفن کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے یہاں پہ میں نے چٹنی اور کیچپ کو ایکسکیوزنگ بوٹل میں ٹرانسفر کیا ہوا ہے اب تھوڑ سی یہ سپنگل کرتے جائیں گے موسیقی موسیقی